السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم دلرنگ قرآن دلرنگ قرآن میں خوش آمدید سودہ شورہ کی اپنے آیت نمبر نائن مقمل کیتے ہیں آیت نمبر اتن ہم نے سٹارٹ کرنے ہیں سلی سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ ورحمن وحیم شور اللہ کے نام سوچ وڑا مہربان و نحایت رحم کرنے والا ہے وَمَا اور جو بھی اختلف تم اختلاف کیا تم نے فِهِ اسمِ من شین کسی چیز میں فَحُقْمُحُ تو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کی طرف ہے لَا لِكُمُ اللَّهُ یہ ہے اللَّهُ رَبِّي مِرَا رَبْ وَالَيْهِ تَوَقَّلْتُ اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا وَالَيْهِ اور اسی کی طرف اُنیب میں رجوع کرتا ہوں اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے اور وہی اللہ میرا پروردگار ہے میں اسی پر بھروسہ کر چکا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اختلافات کے فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے اصل دن چونکہ اللہ نے ہی بذریوہی اپنے رسول اور بندوں کی طرف بھیجا تھا لہذا اگر بندے اس دین میں اختلاف کریں تو ان میں فیصلہ کا حق بھی اللہ ہی کو ہے وہ لوگوں کو بتائے کہ میں نے جو دین بھیجا تھا وہ تو یہ تھا اور تم نے فلا فلا مقام پر غلط تعویلات کر کے باہم اختلاف کر دیا تھا ہوتا یہ ہے کہ ہر صحابی شریعت نبی ایمان لانے والوں کو ایک امت بناتا ہے بعد میں لوگ اس میں اختلاف پیدا کر کے کئی فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں پھر جو بعد میں نبی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر وحی کر کے لوگوں کو اصل دین سے متعلق کر دیتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا وہ کھلی عدالت میں فرمائے گا اختلاف کرنے والوں کی باقاعدہ پیشی ہوگی پھر ان پر شہادتیں قائم ہوں گی اور انہیں بتایا جائے گا کہ اصل دین کیا تھا اور تم نے کیا ہیلے اور مقاری کر کے اصل دین کا ہلیہ بگاڑ دیا خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور اس کے دوسرے مطلب یہ ہے کہ تمام اختلاف مسائل میں اللہ کا کلام یعنی قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے پھر چونکہ قرآن رسول کی اطاعت کو واجب اور اپنی ہی اطاعت قرار دیتا ہے لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں کی طرف رجوع کیا جائے گا تفرقہ بازی اختلافات سے بچنے کے لئے صرف یہی ایک صورت ہے کہ انسان کتاب اور سنت کے سامنے کھلے دل سے سر تسلیمی خم کر دے اور اس مطلب کی تائیس و نصہ کی آیت نمبر 59 اور 64 سے بھی ہوتی ہے یعنی میں ہمیشہ کے لئے اللہ پر توقل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں پھر بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں اسی کے لئے فرجو کرتا ہوں فاطر السمواتی والا عرض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا جاء اللہ لکم اس نے بنائے تمہارے لئے من انفسیم من سے انفسی کم تمہارے نفسوں میں سے ازواج انجوڑے ومن اللہ انعامی اور مویشی جانروں میں سے ازواج انجوڑے یزراؤکم پھلاتا جا رہا ہے تم کو فی اس میں لئی سا نہیں کم اس لئی اس کی معنی جس کی مثال شئی ان کوئی چیز اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے جس نے تمہارے لئے تمہاری اپنی جن سے بھی جوڑے بنا دیئے اور چپائیوں کے بھی اس طرح وہ تمہیں زمین میں پھیلا دیتا ہے کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے میرے اللہ پر توقع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پوری بڑی قوت وہ بہت بڑی قوت اور قدرت کا مالک ہے جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے اور اس زمین کو اس نے بڑے مہر اقول طریقوں سے انسانوں اور دوسر جانوروں کے جوڑے بنا کر اور ان سے نسل پھیلا کر اس زمین کو آباد کر رکھا ہے اللہ پر توقع کیوں کرنا چاہیے اس کی مختلف وجود یہ اللہ پر توقع کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے یعنی وہ ایسی ذات ہے جس کی مثل کائنات کی کوئی چیز نہیں لئی سے کمیسل ہی شیعی ان کا لفظی معنی یہ بنتا ہے کہ کوئی چیز اس کے مثل کی معنی نہیں اس انداز بیان میں مزید مبالغہ پایا جاتا ہے مطبی ہے کہ مثلا اس کے ہاتھ تو ہیں مگر ایسے نہیں جیسے ہمارے ہیں ایک سے دوسرے جاندار کے حدیث میں ہیں کہ اللہ کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں جو مخلوق کو روزی پہنچانے کے لئے ہر وقت کھلے لاتے ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ ہماری طرح نہیں نہ ہی ہماری طرح اس کے جسم ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے جبکہ انسان بھی سننے والا اور دیکھنے والا ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ انسان ایک وقت میں صرف ایک بات سن سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت اپنے ساری مخلوق کی پکار اور دعائیں سنتا ہے یہی صورت اس کے دیکھنے کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سمجھنا ہماری بسات سے بلکل باہر ہے مطلب یہ ہے کہ ایسے ذات ہی بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں جو ہر وقت ہر ایک کی پکار اور فریاد سن سکتی ہو وہ ہر چیز کو پچش میں خود دیکھ رہی ہو لہو اس کے لئے ہے مقالد السماوات کنجی آسمانوں کی والا ارجی اور زمین کی یپ ستو پھیلاتا ہے وہ فراغ کرتا ہے اور رزق رزق لیمی شاہ وہ جس کے لئے چاہتا ہے وَيَقْدِرُوا وَيَقْدِرُوا وَرْنَبْتُلَا دیتا ہے اِنَّهُ بِشَكْ وَبِكُلِّ شَئِينَ ہر چیز کا کے ساتھ علیم جاننے والا ہے آسمان اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں وہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے بلاشعبہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے یہ اللہ پر توقع کرنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے تمام تر خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں وہ ایسا داتا ہے جو ہر آن اپنی مخلوق پر بے انداز خرچ کرتا ہے اور رزق مہیا کرتا ہے البتہ بعض مسئلوتوں کے پیش نظر اس نے رزق کی تقسیم تمام لوگوں میں یقصہ نہیں رکھی اور اگر بنظر غیر دیکھا دیا تو معنوم ہوتا ہے کہ اس کے استفاوات کی وجہ ہی سے دنیا کے نظام چل رہا ہے اور سب لوگوں کے آزمائش ہو رہی ہے اب اگر وہ کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے یا کسی کو کم دیتا ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہوتی ہے جسے وہ خود ہی سب سے زیادہ جانتا ہے شارع علاقم اس نے مقرر کی تمہارے لئے من الدینی دین میں سے ما وصا جس کے وسیحت کے ساتھ ساتھ اس کے نوح نوح کو واللزی اور وہ چیز اوحینا جو وہی کی ہم نے آپ کے طرف وما وصینا اور جو وسیحت کی ہم نے بھی ساتھ اس کے ابراہیم ابراہیم کو وموسیٰ اور موسیٰ کو وعیسیٰ اور عیسیٰ کو انعقیم دینا کہ قائم کرو دین کو ولا تتفرقو فیہی اور دا تم اس میں اختلاف کرو نہ تفرقہ ڈالو اس میں کابورا بڑا ہے بھاری ہے علی المشکینہ مشکوں پر ما جو تدعوہم الیہی تم بلاتے ہو ان کو طرف اس کے اللہ واللہ یستبی الیہی کھینچ لیتا ہے اپنی طرف وَيَشَاءُ جس کا چاہتا ہے وَيَحَدِي الیہی اور ہدایے دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے اپنی طرف بَيَحَدِي بُو رُجُوہ کرتا ہے جو رُجُوہ کرتا ہے اس نے تمہارے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا نوح کو حکم دیا تھا اور ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ہے اور جس کا ابراہیم موسیٰ اور ایسا حکم دیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور تفرقہ نہ اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا آپ ان مشرقوں کو جس بات کی دعویٰ دیتے ہیں وہ ان پر گناہ گزرتی ہے اللہ جیسے چاہتا ہے اپنے لئے چھن لیتا ہے اور اپنی طرف سے اسی کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے دین و شریعت میں مخفرق اور متبدل احکام میں سانے اس آیت میں ایک شرح کا لفظ آیا ہے اور شریعت کے لفظ اس سے مشتق ہے اور دوسرا دین کا اور میند دین ہی سے یہ معنوم ہوتا ہے اس شریعت بھی دین کا حصہ ہوتی ہے اس فرق کو ہم یہاں ذرا وضاحت سے پیش کرتے ہیں دین کے لفظ بہت وسیع معنیوں محفوم رکھتا ہے مثلا یہ چار معنی میں استعمال ہوتا ہے اللہ کی کامل اور مکمل سیاسی اور قانونی حاکمیت انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی نمبر تین قانون جزا اور سزا یتا زیارت ملکی نمبر چار قانون جزا اور سزا کی نفاظ کی قدرت پھر یہ لفظ کبھی ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے اب دین کے تقادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کچھ باتوں کو حکم دے کچھ کاموں سے منع کرے اور جو شخص جو شخص ان احکام کے مطابق عمل کرے انہیں اچھا بدلہ دیا جائے اور جو حکم مدولی کرے اسے سزا بھی دی جائے چنانچہ ایسے احکام جو سیدنا آدم سے لے کر سیدنا محمد پر غیر متبدل رہے ہیں یہی اصل دین ہے مثلا شرق کی حرمت آخرت اور اس کا محاسبہ نماز و ذکات کے ادائیگی کا حب قتلِ نہاق چوری زنہ اور فہشت اس طرح وغیرہ اور شرق لفظی معنی واضح راستہ متین کرنا ہے وفرادات القرآن اور شریعت سے مراد وہ احکام ہے جو زمانے کی ضرورت اور احوال اور ضروف کے مطابق بدلتے رہتے ہیں مثلا سیدنا آدم کی اولاد میں بہن بھئی کا نکاح جائز تھا اور یہ ایک استراریہ مر تھا جو بعد کی شریعتوں میں حرام قرار دیا گیا سینا یقوب کی زوجیت میں دو حقیقی بہنیں تھی جو بعد کی شریعتوں میں حرام قرار دی گئیں اس طرح اس دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا جو بعد میں حرام کر دیا گیا سابقہ شریعتوں میں اموال غنیمت سے استفادہ ناجائز تھا جو امت مسلمہ کے لئے حلار کر دیا گیا سابقہ شریعتوں میں نمازوں کی تعدار اور ان کے دائیگ کا طریقہ زکاة کی شرعہ اور روزوں کی تعداد ہماری موجودہ شریعت سے بلکل مختلف تھی ورزئے کیسے بے شمار مثالیں موجودہ دین اور شریعت کے اس فرق کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے کہ تمام انبیاء الاد تیس و تیلے بھائی ہیں ان کی ماہ شریعتیں تو الگ ہیں مگر ان کا باپ دین ایک ہی ہے گویا اصول اور بنیادی احکام کا نام دین ہے اور دین کا یہ حصہ غیر متبدل ہے دوسرا حصہ وہ ہے جس میں اصول احکام کی دوزیات میں تبدیلی واقعہ ہوتی رہتی ہے اس متبدل حصہ کا نام شریعت ہے یہاں یہ بات محلوس رکھنی چاہیے اور خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ صحاب شریعت نبی کی شریعت اگر سے مختلف رہی ہے مگر وہ اس مخصوص نبی کے دین کا حصہ ہی ہوتی ہے اور دوسری قابلیجک بات یہ ہے کہ آپ کیونکہ آخری نبی ہے لہٰذا آپ کو جو شریعت ملی ہے وہ بھی اب غیر متبدل ہے اور زمانہ کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا حال پوری شریعت اسلام میں سے بطریہ اجتہاد معلوم کیا جائے گا اس آج میں پانچ انبیاء کا ذکر ہوا ہے سب سے پہلے صحاب شریعت بنینو علیہ السلام پہلے ان کا ذکر ہوا سب سے آخری محضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر ان کا ذکر ہوا پھر ان کے درمیانی عرصے کے تین صحاب شریعت انبیاء سیدنہ ابو احیم سیدنہ موسیٰ سیدنہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا اور بتایا یہ کیا ہے کہ جسی اللہ علیہ السلام نے صاحب کا انبیاء کے لئے دین کے ساتھ شریعت بھی وضاحت کے ساتھ وحی کر دی تھی اس طرح آپ کے لئے ایسے ہی طریقے پر وحی کی جاری ہے یعنی دین کا متبدل حصہ بھی اور متبدل حصہ یا شریعت بھی پھر بعض دفعہ دین کے صرف غیر متبدل حصہ پر دفعہ دین کے اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ مزل حدیث سے معلوم ہوتا ہے یعنی سب انبیاء کو دین اور شریعت دے کر یہ تاقید کی گئی کہ اس دین کو قائم رکھو قائم رکھنے سے مراد ہے کہ پہلے اس کے احکام خود بجالاؤ پھر ایمان لانے والوں میں اس احکام کو نافذ کرو اور دین کو جو غیر متبدل حصول ہیں یعنی توحید اور معاد وغیرہ جو اوپر مذکور ہوئے ہیں ان میں اختلاف نہ ڈالو اس زملے کے مخاطب اگر سے بداہر انبیاء معلوم ہوتے ہیں تاہم اس کی مخاطب انبیاء کے مدبعین اور یہ انداز تاقید مزید کے لئے ہے کیونکہ انبیاء کا تو مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ صاحب کا اختلاف کو ختم کیا جائے وما تفرقور نہیں خلاف کیا اللہ مگر منبعادی بھلا اس کے جو مجاہم العلم آگے اس کے پاس ان بغیم بینہم سرکشی کے وجہ سے ان کے درمیان ولولا اور اگر نہ ہوتی کالیمات تو انہیں ایک بات سبقتا سبقت جو پہلے گزر چکی میں روپ بگا تے روپ کی طرف سے ایک وقت مقرر تک لے قضی ہے البتہ فیصلہ کر دیا جاتا بھینہم ان کے درمیان مائن اللہ زینہ اور بشک وہ لوگ اور رسول کتابا جو وارث بنائے گئے کتاب کے منبادیم ان کے بعد لفشک کے ان البتہ شک میں ہیں منہم مریب ان کی طرف سے بے چین کر دینے والے ان لوگوں میں سے ان لوگوں میں فرقہ بندی اس وقت پیدا ہوئی جب ان سے پہلے ان کے پاس علم وحی آ چکا تھا اور اس کی وجہ میں ان کی باہم میں زدبازی تھی اور اگر آپ کے پربردگار کتاب سے ایک مقررہ وقت مقررہ مدد تک کا حب پہلے سے تیش شدہ نہ ہوتا تو ان کا قضی ہے چکا دیا جا دیا گیا ہوتا ان کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے وہ ایسے شک میں پڑ گئے جو انہیں بے چین کیے رکھتا تھا فرقہ بازی کے سپاہ لوگوں میں اختلاف اور تفرقہ بازی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اللہ کی کتاب میں کوئی بات میں بہم اور مختلف ہوتی ہے جس کی لوگوں کو پوری طرح سمجھ نہیں آجی بلکہ اس کی اس سے وجہ اپنا اپنا جھنڈا بلان کرنے کی خواہش باہمی زدب اپنے رالی عیس دکھانے کی خواہش ہے جسے کو ذکر کر دینے کی کوشش یا معالوجہ کی طلب ہوتی ہے یہی وہ سباب تھے جو نئینے عقائد اور فلسفہ نئینے طرز عبادت اور مذہب مراسم اور نئینے نظام حیات ایجاد کرنے کا محرک بنے اور خلق خدا کے ایک بڑے دین بڑے حصے کے دین کی سیدھے اور کشادہ راہ سے اٹھا کر مختلف راہوں میں پراغ گندہ کر دیا اور امت کی ٹھکڑے ٹھکڑے کر دیا پہلے سے تیشدہ بات یہ ہے کہ انسان کا خطیار دے کے دنیا میں اس کا امتحان کیا جائے گا اور اگر ایسی کرتوطوں کے بدلے میں ان پر فوراں عذاب نازل کر دیا جائے تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے لہذا انہیں محلت دی جاتی ہے اور اس امتحان کے آخری وقت ان کی موت ہے پہلی الہامی کتابیں مشکوک کیسے ہوئی ان وارسوں کو اپنے الہامی کتابوں کے بارے میں شک میں پڑھنے کی کئی وجہ ہوں تھی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کتابوں کے اصل زبان اور اصل عبارت کو محفوظ رکھ کر آنے والی نسٹو تک نہ پہنچایا گیا اور صرف تراجم سے کام لیا جانے لگا ان تراجم کو ہی الہامی کتاب سمجھے جانے لگا جس دوسری وجہ یہ تھی کہ بزرگ کے قوال اور علاقی مضامین اس میں شامل کر دی گئے حتیٰ کہ ان دونوں قسم کی عبارتوں میں تمیز کرنا مشکل ہو گئی اور تیسی وجہ یہ تھی کہ ان کی تاریخ خیصن بھی ضائع کر دی گئی ان سب باتوں کا یہ اثر ہوا کہ بعد میں آنے والے علماء خود اس کتاب میں شک میں پڑھ گئے کہ اس کا کون سا عصدرست تلہامی اور کونس عبارت عبارت بزرگوں کے قوال وغیرہ ہیں اور کسی بات کیسے ہی فیصلہ کرنے میں یہی شک و شبہ اور استراب میں ڈالے رکھتا ہے حمدلہ لیکن قرآن پاک ایسے کتاب ہے جس کا اللہ تعالی نے حفاظت کا ذیمہ خود لیا اللہ پاک خود فرماتے ہیں یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کے حفاظت کا ذیمہ ہم نے خود لیا ہے اسی لئے چودہ سو سال گزرنے کے باوجود اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی الحمدللہ فضالی کا پس اس لئے پس بلاؤ دعوات دو وستاخی اور قائم نہ ہو کما عمرتا جیسا کہ آپ کو دیا کیا وَلَا تَتَّبِعُ وَرْنَا تُمْ پیر بھی کرو اَهُوَا اَهُمْ ان کے خواہشات کی وَقُلْ اور کہہ دیجئے اَامَن تُو مَا اِمَا عَلَا يَبِمَا اَنزَلَ اللَّهُ سَاتھ اس کی جو نازل کیا اللہ نے من کتاب من کتاب میں سواء عمرتو اور مجھے حق دیا کیا لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ کہ میں عدل کروں تمہارے دمیان اللہ واللہ ربونا وربوکم ہمارا رب ہے اور تمہارا رب لنا عمالنا اور ہمارے لئے ہمارے عمال وَلَا كُمَ عَمَالُكُمْ اور تمہارے لئے تمہارے عمال لَا حُجَّتَنِهِ كُوْ جَغْرَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ واللہ تعالی اجمعو بَيْنَنا جمع کر دے ہمارے درمیان وَإِلَيْهِ الْمَصُوِرِ اور اسی قطف ہمیں لوڑ کر جانا ہے لہذا آپ اس دین کی دعوت دیجئے جو آپ کو حق دیا گیا ہے اس پر ڈٹ جائیے اس کی خواہشات پرنا چلیے اور کہہ دیجئے میں اس کتاب پر امان آیا جو اللہ نے نازل کی اور مجھے حق دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی ہمارے امال ہمارے لئے تمہارے امال تمہارے لئے ہمارے اور تمہارے درمیان تمہارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں اللہ ہم سب کو روز قیام جمع کر دے گا اور اسی کے درس سب کو جانا ہے یعنی آپ پر جو وہی کی جاری ہے یہ بالکل پاک صاف سترہ دین ہے اور ہر قسم کی امیشوں اور الائشوں سے ممبرہ ہے لہٰذا آپ اہل کتاب کی سب اہل کتاب کی سب باتوں سے بے نیاز ہو کر اسی دین پر ڈٹ جائیے اور اس میں کسی قسم کا ردو بدل اور کمی بیشی گبارہ نہ کیجئے نہ ان لوگوں سے اس کسی قسم کا مذاکرہ یا سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہے ورنہ ان کے اضائم خطرناک ہیں ایسے لوگوں کو دو ٹوک فیصلت سنا لیجئے کہ میں تو صرف وہی بات تسلیم کروں گا جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے یعنی تمہارے فرقوں میں سے کسی کا جان بردار نہ بنوں گا بلکہ انصاف پسندی سے کام لیتے ہوئے سب حق بات کروں اور حق کا حصہ دوں دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں اس دنیا میں عدل قائم پر معمول ہوں اور اگر تمہارے درمیان کوئی جگرہ میرے پاس آئے تو مجھے یہی حکم دیا کیا ہے کہ میں انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کروں گا یعنی تمہارے عمال کے نام ذمہ دار ہے نہ ہمیں ان کا فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر برے عمال کرو گے تو اس کی سزا ہمیں نہیں تم ہی بکت ہوگی اور اگر اچھے عمال کرو گے تو اس کا عجر بھی تمہیں ہی ملے گا ہمیں نہیں مل دے گا یہ صورت ہے ہمارے عمال کے کہ ہمارے برے عمال کا جواب دے وہ تم نہیں ہو نہ ہمارے نہ ہمارے اچھے عمال کے تو مستحق بن سکتے ہو کچھ بحثی سے اس طرح آپ کا ہوگا یعنی جہاں تک معقول دلائل پیش کرنے کا تعلق تھا وہ ہم کر چکے اور اگر تم بحثی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے ہم تیار نہیں ہمارا تمہارا اختلاف اور جھگڑا اللہ کے سپور خیامت کے دن وہ ہمیں اور تمہیں سب کو جمع کرے گا اور وہاں اللہ تعالیٰ خود ہی انصاف کے ساتھ سب جھگڑوں کا فیصلہ کر دے گا واللہ زینہ یحاجونہ اور جو لوگ جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں مبادی بھلائی اس کے ما استجیبا والبائی کہہ دی گئے لاہو اس کے لئے حجاتہم اس کی حجت کی باری داہی سواتن زائل ہونے والی ہے کمزور ہے باطل ہے اندر وابیم ان کے رب کے نزدیک والیم غضبون اور ان پر غضب ہے والاہوما زعب الشدید اور ان کے لئے سخت اعضاب ہیں دہیس کے لغب لغبی معنی سائد میں حجت ان کی بدائے داہی سواتن کا لفظ استعمال ہوا اور داہیس کے مفہوم ہے ان میں تین بائی طبعہ دیتے ہیں فسلنا کمزور ہونا اور زائل ہو جانا اور یہ دیزر رجل سے مشتق ہے جس کے معنی پاؤں نے ٹھوکر کھائی اور اپنی جگہ سے فسل گیا داہی سواتن کے معنی میں ایسی دلیل ہے جو حق کے مقابل میں اپنے پاؤں پر قائم نہ رہ سکے فسل کر کمزور اور زائل ہو جائے یعنی زائل ہو جانے والی اور بودی دلیل مکہ میں اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو اس کے مشک دو سو لواحی کی ہاتھ دو کر اس کے پیچھے بڑھ جاتا ہے اور اسے بہن سے اور لڑائی جھگڑے کر کر کے اسے زچ کر دیتے اور اس بات پر مجبور کر دیتے وہ پھر سے اسلام چھوڑ کے اس کے عبائی دین میں شامل ہو دائے یہ تو انفرادی صورت تھی اسمائی صورت یہ تھی کفار کی مخالفت کفار کی مخالفت اور عذیت کے باوجود بھی اسلام پھیل رہا تھا اور مسلمانوں کی تعداد میں دم بدم اضافہ ہو رہا تھا اس صورت آزم مٹنے کے لئے کافر متحدہ ہو کر میدان میں اترائے اور اس دعوت کو روکنے کے لئے کبھی دھمکی کبھی لالچ کبھی سمجھو تھا کبھی مکمل بائیکار کبھی مزاک و استضاء کبھی فضول قسم کے اعتراضات اور بحثوں کے راستے کھول کھولے جا رہے تھے اس صورت آزم مطلبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب سنریدہ اور اقل منطبقہ اسلام کے دلائل سے متاثر ہو کہ اس کی قائد پر ایمان لائے چکا ہے اور اللہ کی توحید کو حلوالوجہ البصیرت تسلیم کر چکا ہے تو اب کافروں کے یہ جگڑے عبص اور بیکار ہیں جو کچھ بھی کرنے اللہ ان کے ساتھ تو کبھی کامیاب نہ ہونے دے گا اور حق سر بلند ہو کر رہے گا البتہ حق کو دبانے کے لئے جتنا زور یہ صرف کر رہے ہیں اتنا ہی اللہ کا غضب ان پر بھڑکتا ہے اور اتنی شدید سزائیں انہیں دی جائیں گے اللہ لذی اللہ وہ ذات ہے انزلال کتاب اب الحقی جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی والمیزانہ اور مزان کو وما یدریکا اور کیا چیز بتائے تجھ کو اللہ السعادہ شاید کے قیامت قریب ان قریب ہی ہو اللہ یہ جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی اور آپ کو کیا پتا کہ شاید قیامت قریب ہی ہو اللہ کے میزان اتارنے کے مختلف محفوم یعنی اللہ نے صرف حق کی نازل نہیں فرمایا بلکہ حق معلوم کرنے کا معیار بھی نازل فرمایا ہے اور یہ معیار میزان ہے اللہ نے مادی میزان ترازو بھی اتاری جس میں اجسام تلتے ہیں اور علمی علمی ترازو بھی جسے عقل سلیم کہتے ہیں عقل سلیم سلسلی نظر میں ہی معلوم کر لیتی ہے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے یا کس چیز میں حق کا کتنا حصہ اور باطل کا کتنا علاوہ یہ اخلاقی ترازو بھی ہے یعنی عدل و انصاف کی ترازو اور سب سے بڑی ترازو کتاب اور سنت ہیں جو خالق و مخلوق کے حقوق اور فرائز کا ٹھیک ٹھیک تصفیہ کرتی ہے جس میں بات پوری تلتی ہے نہ کم نہ زیادہ یعنی شریعت کے ترازو میں رکھ کر اپنے عمال کا خود ہی محاسبہ کر لوگ کیا معلوم کہ قیامت کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو پھر کچھ نہ ہو سکے گا لہذا اپنے اچھی عمال بجالانے میں جلدی کرو یا استاجیلو جلدی مانگتے ہیں بھی اللہ زینا اس کو وہ لوگ لا یؤمنون ابھیا جو ایمان نہیں لاتے اس پر وہ اللہ زینا آمن اور جو لوگ ایمان لائے مشفقونا منہ ڈرنے والے ہیں اس سے وہ یعلمون اور جو علم رکھتے ہیں انہا کے بشکو الحق حق ہے اللہ خبردار ان اللہ زینا بشک وہ لوگ جو بحثیں کرتے ہیں جھگڑتے ہیں فساد قیامت کے بارے میں لفی ظلال بائید البتہ کھلی گمراہی میں ہیں اور جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لئے جلدی مچاتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں اسے ڈرتے ہیں یعنی جو لوگ عذابِ آخرت اور قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں وہ کب آئے گی اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ روزِ آخرت اور عمال کی باسپرس پر یقین نہیں رکھتے اور اگر انہیں اس بات کے یقین ہوتا تو کبھی عذاب کے لئے جلدی نہ مچاتے جو لوگ روزِ آخرت پر اور عمال کی جواب دہی پر یقین رکھتے ہیں بہت اپنے محاسبے سے ڈرتے رہتے ہیں اور یقین نہ رکھنے والوں کو چونکہ اپنے عمال کے محاسبے کا کچھ خوف نہیں ہوتا اس لئے وہ گناہ کے کاموں پر ڈلیر ہوتے ہیں اور حق اور عدل اور انصاف کی راہ سے ہاتھ کر اپنے سرکش شر گمراہی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اللہ و اللہ تعالی لطیف و بیبادی مہربان ہے اپنے بندوں پر یرزو کو رسک دیتا ہے میں یشاہ اور جس کو چاہتا ہے وَهُوَ الْقَوِيُ اور وہ قوت والا ہے العزیز غلبے والا ہے اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے جسے جتنا چاہتا ہے رسک دیتا ہے اور وہ طاقتور اور زبردست ہے لطیف کا میں معنی عموماً مہربان کر لیا جاتا ہے لیکن اس کے معنی اردو میں کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا ہے اس کا مادہ لس کے بنیادی معنی میں دو باتیں پائی جاتی ہیں دیکھت نظر نرمی اور لطیف کے معنی ہے کبھی صرف ایک ہی بات یعنی دیکھت نظر یا باریک بھی نہیں یا راز یا چھوٹی چھوٹی جو زائد تک سے آگاہی کا محفو پائی جاتا ہے جیسے لَا تُذْرِقُهُ الْأَبْسَارُ وَهُوَ يُذْرِقُ الْأَبْسَارُ وَهُوَ الْلطیفُ الْخُبِيرُ سُتْ انام میں سے ہے اور انام میں ہے اور کبھی دونوں باتیں پائی جاتی ہیں جیسے اس مقام پر دونوں چیزیں موجودہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی عورت تیرتی تکالیف کا علم اور اس کی خبر بھی رکھتا ہے پھر ازائے مہربانی ان کا ازالہ بھی کر دیتا ہے اسی طرح وہ اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی حاجات اور ضرورت کا خیالات خیال لگتا ہے پھر ازائے راہے مہربانی انہیں پورا بھی کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا لطف تو عام ہے جو بندوں کو یقصہ پہنچ رہا ہے لیکن رزق میں معاملہ اس سے علاقہ ہے وہ ہر ایک کو یقصہ نہیں ملتا بلکہ اپنے حکمت کے بشنظر کسی کو زیادہ کسی کو کم یہ اس کی بشت پر منصر ہے البتہ منحصر ہے البتہ ہر ایک کو دیتا ضرور ہے جتنا رزق اس نے کسی کی مقدر میں لکھ دیا ہے کوئی طاقت یا کوئی ہستے اس مقدار کو نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں کیونکہ وہ خود سب سے بڑھ کر طاقت اور زبردست ہے من کانا جو کوئی ہے یوری دوی رادہ رکھتا ہے ہارا صلح آخر آخرت کی کھیتی کا ہے نازد لہو ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لئے فی ہر سی ہی اس کی کھیتی میں ومن اور جو کوئی کانا ہے یوری دوی رادہ رکھتا ہے ہر سد دنیا شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہمیں اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس میں اسے کچھ حصہ دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا ایک دنیا دار اور دیندار دیندار کے انجام کا موازنہ اس آیت میں دو آدمیوں کے طرز زندگی کا تقابل پیش کیا گیا ہے جس میں سے ایک تو روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے دوسرا اس سے منکر ہے اور سب کچھ چیزیں دنیا میں اسی دنیا کو ہی سمجھتا ہے ظاہر ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا جو شخص جو بھی کام کرے گا آخرت کے لئے کرے گا اور آخرتی مفاد کو دنیا کی مفاد پر ترجیح دے گا ایسا جو شخص جو کچھ بھی اس دنیا کی کھیتی میں آخرت کے دن ایسا شخص جو کچھ بھی اس دنیا کی کھیتی میں آخرت کے دن پھل کٹنے کے لئے بوئے گا اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا جیسا کہ اس دنیا میں غلے کا ایک دنہ بیشنے سے بعض دفعہ سات سو سے بھی زیادہ دانے حاصل ہو جاتے ہیں یہ تو اس کی آخرت کا معاملہ تھا اور دنیا میں جتنا رسک جتنی بھلائی اس کے مقدر میں ہے وہ اسے مل کر رہے گی اس کے مقابل میں جو شخص جو آخرت کا مونکر ہے وہ بس دنیا ہی دنیا اور دنیا کا مال اور بھلائی چاہتا ہے وہ خواہ کتنے ہی کوشش کر کے دیکھ لے ہوں گے تو اس کا بدلہ اسے کچھ نہ ملے گا کیونکہ وہ کام اس نے اس نیت سے کیا ہی نہیں تھے کہ اس کے آخرت میں اسے کچھ بدلہ ملے نہ ہے اس کے آخرت پر یقین تھا آیت نیبر ٹونٹی ہم نے مکمل کر لیا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات کریں گے اللہ حافظ